جی ہاں گبرانے کیا بلکل بھی ضرورت نہیں کرونا کو شکست دینے کا وقت آ چکا ہے اسلام علیکم ویورس بہت اچھی خبر لاہور کی میو ہوسپیچل میں کرونا کے دو مریضوں پر تجربہ کیا جا چکا ہے دو ایسی میڈیسن سامنے آئی ہے جن میں کلوروکوین اور ازیترو مائزین کو لے کر کرونا کے مریضوں پر تجربہ کیا گیا جو کہ کامیاب ہوا جسے نو مریض میو ہوسپیچل میں اس کے بعد اٹھارہ مریض اس دوائی کے پانچ دن کے کورس سے صحتیاب ہو گئے اس سے بڑھکا ہی کہ اس کورس سے صحتیاب ہونے والا پہلا مریض جن کا نام محمد یاہیہ ہے انہوں نے اپنے خون کا پلاسما جنیٹ کر دیا توکہ ڈاکٹرز اس پلاسما کو دوسرے کرونا کے مریضوں میں انجیکٹ کر کے ان کو بھی صحتیاب کروانے کا تجربہ کر سکے جیسا کہ چائنہ نے بھی کیا اور انشاءاللہ یہ تجربہ بھی کامیاب ہوگا اس وقت جبکہ پاکستان میں چار ہزار پانچ لوگوں میں کرونا کی تصدیق کی جا چکی ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ صرف اٹھائیس مریض وینچی لیٹر پر ہے جبکہ چار سو انتیس مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں پینتیس سو اکیس مریض مائلڈ کنڈیشن میں ہے اس کے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں نمونیا اور فلو جیسی بیماریاں عام پائی جاتی ہیں ہمارے لوگوں کا امیون سیسٹم انگریزوں کے مقابلے کافی تگڑا ہے اس لئے گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کے برعکس اس وعبہ کے پلاو کی سپیٹ کو بلکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس لئے لوگ چون سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام حکومتی تدابیر کا احترام بے حض ضروری ہے اسی سے ہم اپنے آپ کو اس بیماری کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں ایک اہاں بات یہ کہ پہلے بتائی کی عدویات میں سے کسی بھی دعا کا استعمال بینہ ڈاکٹر کی ہدایت کے حر قسمت کیجئے کیونکہ کلوروکنین جیسی عدویات دل کے آرزم میں مبتلا انسان کے لئے انتہائی نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو ملیز ابھی تک کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں ان کو بھی صحتیابی عطا فرمائے پانی پینہ ہاتھ دونا اچھا کھانا نیت پوری کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن پریس کرنا ہرگز مت بولیے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں اللہ نیکے باندھ موسیقی